آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح ایک بار پھر آپ کی صبح کو باخبر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین پینما کا مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا لیکن یہ ایک جنگ ایسی جنگ بن گئی ہے جو کہ ٹیکنیکل ایک طرف اور دوسری طرف اخلاقی بنیادوں کا کمپیٹیشن چل پڑا ہے اخلاقی بنیادوں کی بات کریں تو دیفنیٹسی بات ہے ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب تو دوسری طرف ٹیکنیکل گراؤنس پر وزیراعظم کے وکیل کنٹینیوس لیے کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو استثنہ حاصل ہے اس پر میری میرے والے سے بھی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ان سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ چین نے بھی ایک ایسی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اس کے بعد سوچنا پڑ گیا تمام پراپٹی ڈیلرز کو بھی تمام لوگوں کو بھی کہ آخر گوادر میں انویسٹمنٹ گوادر میں آرازی کس طریقے سے آگے لے کر جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم پانیما کی بات کریں گے اور پانیما سے بات کرنے سے پہلے میں اپنا پانیما کی بات کروں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوحیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوحیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فروم یو پانیما کا مسئلہ اب بات یہ ہے کہ میں تھوڑے پہلے کا میرے والد سے بات ہو رہی تھی تو میں ان سے یہی بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آخر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کیا مخدوم علی خان صاحب کی بات دروست ہے یا نہیں تو قانون کے مطابق تو ایک طرح سے یہ بات صحیح ہے لیکن ایک عام شہری پوچھتا ہے کہ کیا تمام یہ استثناء کے قوانین صرف بڑے لوگوں کے لیے کیا صدر کے پاس استثناء وزیراعظم کے پاس استثناء میرے اور آپ کے پاس تو ایسی کوئی استثناء نہیں انیکہ اب کیس وہاں پہ بیٹھ کے جب کوئی بندہ سنو رہا ہے تو وہ ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ پرائمیسر صاحب مختلف آئینی اور قانونی شکوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ آرٹیکل سکسی سکس کا جو ذکر پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں اس کو انوک کریں گے اب اس کو بھی انوک کر لیا ہے اس کا قبر لے لیا ہے کہ آن دا فلور آف ہوس نیشنل سمبلی کے اندر پرائمیسر صاحب نے سپیچ میں جو کچھ کہا اب اس آرٹیکل کے تحت وہ سپریم کورٹ کے اندر وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا جب وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا تو ان کے لائر نے کہا کہ جی پھر وہ ڈسک پیسنسیز جو ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ فلور آف ہوس کیا کہا اور اس کا اڈریس تو دا نیشن کیا کہا تو وہ ڈسکس نہیں ہو سکتی اس کے بعد ایک اور آرٹیکل کل ڈسکس زیر بیس آیا وہ آرٹیکل 248 ہے وہ کانسٹیٹوشن پروڈیکشن پروائیڈ کرتا ہے پرائمیسر کو ان کی ڈسچارج اپ ڈیوٹیز میں کہ کوئی بھی کام کرے اگر فرض کرے وہ غلط بعد میں ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو کانسٹیٹوشن پروڈیکشن ہے اس کے اگنسٹ ان کو کوٹ آف لاؤگ کے اندر آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں ابھی تو ان کے لائر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انوک نہیں کر رہے ہیں لیکن پہلے وہ 66 کا بھی یہی کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے نظیق یہ کیس کانونی سے زیادہ اخلاقی اور سیاسی ہے دیکھیں اخلاقی اس لحاظ سے ہے کہ ایزے پرائمیسر آپ اس پورے ملک کے امانتدار ہیں پورے ملک کے جو خزانہ ہے اس کے آپ امانتدار ہیں سارے ملکی جو ٹیکسپیئرز منی ہیں اس کے امانتدار ہیں تو اگر آپ کے بچوں کے اکاؤنٹس میں بلینز اف روپیز آ جاتے ہیں تو یہ لوگ حق بجانب ہیں آپ کی جو ریایہ ہے وہ حق بجانب ہے یہ سوال پوچھنے کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے کیسے آئے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایٹیز سے پاور میں ہیں پہلے آپ چیف منسٹر پنجاب تھے اس پر دو دفعہ پرائم منسٹر تھے لہٰذا لوگوں کا یہ سوال بنتا ہے ان کے جو مقدوم علی خان صاحب ہیں پرائم سی صاحب کی وکیل انہوں نے پاکستان سے لے کے پی آل ڈی کیسز کوٹ کیے انہوں نے یوکے کے بڑے کیسز کوٹ کیے اس کے بعد وہ ہمیں اسٹریلیا لے گئے اسٹریلین کوٹس کے نیوزی لینڈ لے گئے جو کومن ویلت کنٹریز ہیں ان کے ویریس کیسز انہوں نے کیس لوگ ڈسکس کیا وکہ وہاں پہ مختلف حقات میں ان کے پرائم سی صاحبان نے یا ان کے لاؤ میکرز نے کچھ بیانات دیئے جو بعد میں غلط ثابت ہوئے لیکن ان کو کوٹ آف لاؤ میں نہیں لے کے جائے گا کاش میں سوچا تھا کاش وہ حضرت عمر کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کا ذکر کرتے جب ان کے کپڑوں پر کوئسن آیا تھا کہ آپ کی تو ایک چادر سے نہیں بن سکتے کپڑے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے مدیعہ چادر دی ان کے بیٹے نے کہا اس خطبے جمعہ پڑھنے سے پہلے جو سوال ہوا اس کے بعد کاش وہ یہ بھی ذکر کرتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے اپنی ایک تو تنہاب اپنے ایک عام مزدور کے حساب سے متین کی تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ عام مزدور کی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور اپنے آپ کو سارے کاروبار سے علیہ در کر لیں وہ بہت بڑے کاروباری تھے تو یہ ساری چیزیں کاش وہ چیزیں کوٹ کرتے وہ ہمیں وہ جو اسلام کی تاریخ ہم تو کہتے ہیں اسلامی رپبلکہ پاکستان ہے کل کوئی ایک مثال جو ہے اسلامی جرسپیڈنس سے مخدوم علی خان صاحب نے کوٹ نہیں کی انہوں نے ہمیں انگریزی کا لٹریچر پڑھ کے سنایا انہوں نے ہمیں انگلیش لاو پڑھ کے سنایا انہوں نے ہمیں کامن ویلتھ کے درجنوں کیسز پڑھ کے سنایا کہ جی اس ان قوانین کے تحت آپ پرائم نیسٹر اس ملک کے جو لاو میکرز ہیں ان کو آپ کو حسن نہیں کر سکتے تو یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اور دوسرا جو سیاسی میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپوزیشن پارٹیز عمران ہاں کس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے اس نے ایک ایشو کو ہائیلائٹ کرنا تھا آپ جواب دینا پرائم نیسٹرپ کا کام ہے اب آپ کہتے ہیں کل ان کے جو لائرز کہہ رہے تھے ان کے جو ایمین ایز جو کہہ رہے تھے رولنگ پارٹی کہ جی کسی بھی شہری کی طرح اس ملک کے شہری کی طرح اس پرائم نیسٹر بھی اس ملک کے شہری ہیں ان کو بھی اس آئین کو جو قانون ہے ان کا حق حاصل ہے کہ وہ اس کی استثناء کر سکیں اسے اویل کر سکیں تو کسی عام شہری کو بھی پھر استثناء دے دینا مجھے بھی استثناء دے دیا آپ کو بھی دے دینا یعنی ایک عام شہری والا قانون تو ان کا لاب نہیں ہو رہا تو سہیل جو سمجھانے والی بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے ہی ایز پرائم نیسٹر پاکستان بیس کروڑ عوام کے وہ رہبر ہیں وہ ان کی فلاو بہبوت کے ذمہ دار ہیں ایز ایف ٹوڈے لہٰذا لوگوں کا سوال کرنا بنتا ہے اور گاغم کو یہ کہنا ہے کہ ہم بھی ایک عام پاکستانی ہیں محترم آپ ایک عام پاکستانی نہیں ہیں وید رسپونسیبیلٹی کمز اکاونٹیبیلٹی اور یہاں تو وزیر اعظم کے اہدے پر اور زیادہ اکاونٹیبیلٹی آ جاتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکاونٹیبیلٹی اور رسپونسیبیلٹی والے اہدے پر زیادہ اسکسنا ہے زیادہ لوز قوانین ہیں یعنی زیادہ آپ کو فوائد حاصل کر سکتے آپ ان قوانین سے ایک عام شہری کے اوپر زیادہ ٹائٹ قوانین ہیں یہ کدھر کا انصاف ہے سوہزہ دیکھیں اگر انصاف ہوتا تو آج ہم یہ صورتحال بلکل نہ دیکھ رہا ہوتے لیکن انصاف کے تقاظوں کو اگر ہم سامنے رکھا جائے تو گھومن صاحب گزشت ہے دو روز کے دوران یہ جو سماعت کا سلسلہ جاری ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو شریف فیملی ایک طرف سے اور زیر اعظم کی جانب سے جو عدالت میں جس بات پر فوکس کیا جا رہا ہے جن پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کی بیانات میں تضاد تھا اس کے پر بات نہ کی جائے کسی نے کسی انداز کے اندر ان چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں جو تحریک انصاف یا دیگر جماعتوں نے جن پوائنٹس کو جن تضادات کو اٹھایا تھا میرا یہاں پر کوئسٹن یہ ہے گھومن صاحب آپ سے وزیراعظم نواز شریف اور ساسا شریف خاندان کی تاریخ کا ان کی پولٹیکل سروائیوال کا یہ کیس ہے بہت بڑا کیس ہے اور جب وزیراعظم نے پارلیمنٹس سے خطاب کیا وہ انہیں کسی امرجنسی حالت میں نہیں کیا اس سے پہلے یہ کیس ڈیبیٹ اوپن ہو چکی تھی ان کے صاحبزادے اس پر بات کر چکے تھے ان کی صاحبزادی اس پر بات کر چکی تھی تو وزیراعظم کو جو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کے حقائق درست ہیں جو انہیں پیش کی ہیں قوم کے سامنے انہوں نے کسی جگہ کے اوپر کوئی پیسوں کا اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا سب کچھ فیر ہے تو وزیراعظم نے اس کا مطلب یہ ہے گزشتہ دور و اس کی سماعت کے دران کہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ آپ کے بیانات میں آپ کے سارے لندن فلیٹس کے معاملے کے اندر بے شمار جگہوں پر تضادات ہیں جو کہ ان تمام چیزوں کی وائلیشن کی نشاندہی کر رہے ہیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے اور وہ یہ دیکھے کل کورٹ کے اندر خوزا صاحب نے بار بار یہ پوچھا اور کہا کہ آپ اس پیچ پہ کیوں جانے ہیں بار بار جو فلورد آف ہاؤس گئی وہ تو اس کے ریلیشن پنامہ گیٹ پنامہ میں جو ایشیوز ہائے ہیں وہاں پہ جو سوالات آئے ہیں اس کا جواب دیا ہے پہلے انہوں نے ایڈرز تو در نیشن دیا اس کے بعد فلورد آف ہاؤس دیا آپ اس پیچ کو بلکل ایڈر کیوں کر رہے ہیں سوال یہ ہے انیقہ کیونکہ جب وہ دونوں سپیچز کو آمنے سامنے رکھے جو ایڈرز تو در نیشن اور جو فلورد آف ہاؤس سپیچز کی ہیں تو اس میں بہت زیادی کانٹرڈکشنز ہیں جو کانٹرڈکشن سے بچنے کے لیے وہ آرٹیکل سکسی سکس انوک کیا ہے چونکہ وہ انڈر ڈسکیشن ہی نہیں جب آئے گی اس سپیچ جو انہوں نے نیشنل سمبلی میں کی لہٰذا وہ کانٹرڈکشن کو آپ ہائیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور کانٹرڈکشن نہیں آئے گا تو کانٹرڈکشن سامنے نہیں آئے گی عجیب بات یہ ہے کہ کہیں اپنے ہی پاؤں پہ کھاڑا تو نہیں مار دیا جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ حسن نواز حسین نواز انٹرویوز دیتے رہے نواز شریف صاحب کی دو سپیچز جو ایڈرس تو دی نیشن اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ میں ایڈرس تھا ان دونوں کی وجہ سے کافی پرابلم تھا باتائیں کہ والا صاحب کا کیا ایکسپیرینس تھا ان کی کیا ججمنٹ تھی مطلب ان کا کیا observation تھی دیکھیں ان کی observation اس کے مطابق مقدوم صاحب صحیح بات کر رہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ ایک تیکنیکل گراؤنس پہ ہی بات ہو سکتی ہے یا اخلاقی بنیادوں پہ بھی اور جتنی اگزامپل مقدوم علی خان صاحب نے کل دی ان میں سے اگر اگزامپل ڈیویڈ کیمیرن کی بھی دے دیتے تو اچھا ہوتا انہوں نے آکے تمام چیزوں کا ثبوت پیش کیے آئسلینڈ کے پرمیئر کی بھی دے دیتے تو بھی اچھا ہوتا وہ بھی بینما گیت کا مسئلہ تھا تو وہ چیزیں تو ساری ساری سائٹ پہ اور ہو گئی لیکن چین نے ایک demand کر دی ہے جہاں عوام یہ demand کر رہی ہے کہ گوادر کو فوری طور پر operation بنائی جائے گوادر کو فوری طور پر لوگ invest کرنا شروع ہو گئے ہیں چین نے demand کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ گوادر کو ایک well planned city ہونا چاہیے کیا demand کی ہے سوحیل صاحب انی کا اقتصادی رہداری منصوبہ operational ہونے کے بعد اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ گوادر جو کہ ان تمام سرگرمیوں کا hub بن چکا ہے وہ شہر unplanned طریقے سے اب تک develop ہوا ہے اور جو ہمیں دستویزات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں figures محصول ہوئے ہیں گوادر کے اندر پندرہ ہزار اکڑ سے زیادہ ارازی فروخت ہو چکی ہے جس کے اندر domestic purpose کے لیے بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ commercial اور industrial zone کے لیے بھی ہے لیکن چین کی جانب سے اب یہ point out کیا گیا ہے کہ اتنی مستقبل کے اندر گوادر اتنی بڑی تجارتی سرگرمیوں کا hub ہوگا لیکن اس شہر کو کسی plan کے تحت develop ہی نہیں کیا جا رہا سیکٹی منسٹری of planning and development یوسف نیم خوکر صاحب نے ہم اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزارت planning نے اس میں رول کیا جس کے بعد بلوچستان حکومت نے اب بالاخر گوادر کو ایک مشروع growth کے طور پر develop ہونے والے شہر سے بچانے کے لیے اور وہاں کیوں international standards کے مطابق ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے فوری طور کے اوپر گوادر کے اندر ارازی کی خرید و فروغ کمرشل اور سنتی زون کے حوالے سے جو activities جاری تھی ان کی construction infrastructures کے حوالے سے وہ بین کر دی ہے notification جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب کوئی بھی کوئی private person ہو یہ کسی اور capacity کے اندر گوادر کے اندر فیل وقت کوئی activities نہیں کر سکتے اندر گوادر کے اندر گوادر کے اندر گوادر اور یہ جو بین ہے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہیں یہ بین ہے تدائی طور پر تین ماہ کے لیے اس کی بنیادی وجہ ہے جو آپ کا question ہے جو لوگ انویسٹ کر چکے ان کو کیا ہوگا ان کا right protect ہے ان کا انہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن کیا کیا جا رہا ہے اس وقت گوادر development authority نے ایک انٹرنیشنل فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں جس طرح اسلامباد کو ایک planned اور disciplined way میں develop کیا گیا ایک plan layout plan کے مطابق کہ یہاں پر commercial zone ہوگا یہاں industrial zone ہوگا اور housing جو domestic need کے مطابق housing scheme ہیں یہاں پر ہوں گی ان کے جو layout plan کیا ہوں گے وہاں پہ کین معارات کو سامنے رکھا جائے گا اس کے لیے جب وہ فرمز اپنی recommendation دے دے گی اس کے بعد یہ ban lift کیا جائے گا اور وزارتے planning کے دو چار سال اور انتظار کر لیتے اور کام چل جائے تھا اس کے بعد یہ بات سمجھ نہیں آئے پہلے آپ نے مشروع growth ہونے کیوں دی جب ہو رہی تھی اسی طرح پر ہمیشہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اس معاملے بھی بہت تخیر سے اس بات کا خیال آیا کہ یہاں پر کیا ہونے جا رہے لیکن یہ تین ماہ کی جو پبندی ہے یہ مزید extent بھی ہو سکتی ہے until کے اس فرم کی جو recommendation ہوں گی اس کے مطابق ایک نیا plan نہ بن جائے اس کے ساتھ جہاں پر یہ development ہے گوادر کے حوالے اس کے ساتھ گمن صاحب وہاں پر ایک بڑا سویر مسئلہ ہے جو کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے بھی ڈسکس کیا تھا گوادر کے اندر پانی کے حوالے سے آپ سن کر حیران ہوں گے یہ جو خبر ہے چھالی سرب ڈالر کا سی پیک پرجیکٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہ دیگر صوبوں کے اندر ایکٹیوڈی بلوجستان کے اندر صرف جو روڈ کا نیٹورک ہے روڈ کا انفرسٹیکچر اس پر کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر کی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے جتنے منصوبے ہوں پاور کیوں دوسرے منصوبے ہوں لیکن جس شہر کے اوپر یہ پورا سی پیک پرجیکٹ چل رہا ہے جس کا نام گوادر ہے گوادر کے اندر گوادر کے رہیشوں کو تحال پانی کی جو مشکلات بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس کیس کے اندر چین کی جانب سے بلا سود کرزہ بھی منظور کیا جا چکا ہے چین مسلسل آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر آروف جو فلٹریشن پلانٹ لگنے ہو لگائیے نہ تو بلوجستان حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے نہ ہی وفاق کی حکومت سب کی توجہ دیگر بڑے منصوبوں پر ہے یہ کرزہ جس کے پر کوئی کرز نہیں ہے سی پیک کے وہ باقی جو اماؤنٹ ہے منصوبوں کی اس پر سود ہے اس پر سود ہے یہ کرزہ سود سے پاک ہے لیکن گوادر کے شہلیوں کو کوئی توجہ نہیں دے رہا یہ نہ ہو کہ احساس ہے مرومی اس طرح ماضی میں بلوجستان سے گیس کھلی لوگوں کے اندر احساس بہت آسان ہے بہت آسان ہے سمندر پاس ہے آپ اس کو سولر انرجی کے ذریعے پانی سپریٹ آپ کو مل جائے گا یا پھر اور کچھ نہیں تو وہاں ہنڈر ڈیم پروجیکٹ تو چلی رہا ہے بلوجستان کے اندر اس کے ذریعے بھی گوادر کو پانی دیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم رو الٹا چلتے ہیں جس طرح یہ یہاں پہ ہمارا جو نیا سلامباد ائرپورٹ بن رہا ہے وہاں پہ ائرپورٹ بنا دیا ہے بعد میں پتا چلا کہ وہاں پہ تو پانی ویلیبل نہیں ہے اور اتنا بڑا اپریشن آپ نے چلانا ہے انٹرنشنل ائرپورٹ ہے بہت بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے پانی کی ویلیبلیٹی نہیں ہے اور ابھی تک وہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ڈیم بنایا جائے چھوٹا سا یا پانی کہاں سے وہاں پہ لائے جائے یہ بات سوہیل نے گوادر کی یہ تو بیسک چیزیں ہیں آپ نے پہلے بات جو انفرسٹرکٹر ڈیولیمنٹ ہے جی پانی ہے اتنے لوگ آپ لے کے آئیں گے ان کو پانی آپ نے پوائیڈ کرنا ہے اور جب پانی نہیں ان کو پوائیڈ کریں گے تو پانی تو بیسک چیز ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہوں گے کراچی بھی تو چل رہا ہے گوادر بھی چل جائے گا گوادر میں چھے چھے سال بارش نہیں ہوگی اور دوسری ہم نے ایک سٹوڑی کی تھی اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جہاں جو قریب سے کوئی ڈیم تھا وہاں سے ٹینکرز کے ذریعے پانی میں گوالی کے جو ٹینکر ہوئی ہے جہاں سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹری ہے اگین انہی کا وہاں پہ وہی پہ وہی کچھ کہہ کے تھے بیک تو سکیئر ون آپ کی این پی کے تحفظات آپ کی پی ٹی آئی کے تحفظات آپ کے سن کے تحفظات کہ جی ہمیں کوئی لفٹی نہیں کروا رہے ایسا نکبال سے وہ بار بار انہیں پوچھا کہ میں تو چائنہ لے کر گئے میں خدا رو وہاں پہ ہوا لیکن یہاں پہ جو ایکنومک زون کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہو ہے جو فیڈل گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ ہم جو ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے وہ کہہ رہے ہمیں خدا رہا کچھ اس کا بلو پرنٹ دے دیں ہمیں کچھ انیشیل پلان دے دیں کہ آپ کہاں کہاں بنائیں گے آپ روڑ تو چلو بندگی کسی لیول پہ آپ یہ بتا دیں کہ کہاں کہاں آپ نے انڈسٹریل زون سیٹ اپ کرنے لیکن اس پہ کسی طرح کی کوئی development نہیں ہے سارے کا سارا فوکس وہی ہے لاہور میٹرو پہ ہو گیا وہاں پہ آپ نے وہ duty 3 کا آپ نے وہ benefit کر لیا اور یہ ہے کہ اگر وہ یہ نا ہے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا ایک opportunity ہے اگر اس opportunity کا آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ گینس سیلا جائے گا میں خود کل اس committee میں موجود تھا آپ کی پریپس پارٹی تحریک انصاف تمام جماعتوں کو اس وقت تک اس بات کا علم نہیں ہے کل یہ point ریز کیا گیا کہ جو سی پیک کے لیے جو پیسہ investment کہا جاتا ہے basically لوگ نے کتنے پرسنٹ اس کے پر mark up ہے کس shape میں ہم نے return کرنا ہے کتنے عرصے کے لیے ہے اس کے اوپر rate of return کیا دیا جا رہا ہے سب لوگ انویر اینز واقعی پر بتا دیئے گا کیونکہ آپ اس کو cover کرتے ہیں اصل وجہ کیا اس کو چھپا کے کیوں رکھ رہے ہیں یہ جو rate of interest ہے اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے صرف اور صرف ایک وجہ ہے مسلم لیگ نون کو اس بات کا احساس ہے کہ تمام چیزیں disclose کر دی تو جس طریقے سے چیزیں وہ move کر رہے ہیں شاید جس طریقے سے چیزوں کو execute کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے پر سیاسی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا نفیصہ شاہ نے کل کہا انہوں نے admit کیا کہ نویہ کی دہائی کے اندر امریکن investment بہت زیادہ آ رہی تھی power sector کے اندر اور ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ ہمارے پاس ڈالر پہ نہیں تھے کہ ہم ان کو pay کر سکیں یہی نوبت مستقبل میں دوبارہ ہمیں فیس نہ کرنی پڑے گا ٹھیک ہے ہم لوگوں کو یہ جو مشکلات ہیں وہ تو فیس کرنی پڑتی ہے اس لیے کیونکہ ذرا حکمرانوں کی توجہ کچھ شہروں پہ زیادہ ہوتی ہے واقعیوں پہ کم ہوتی ہے اسی طریقے سے پنجاب کا حال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر پہلے metro bus منصوبہ بنتا ہے اس کے بعد پھر orange line منصوبہ بنتا ہے سڑکیں اور لاہور کی تزینوں آرائش کتنا پیسہ لگتا ہے وہ سارا نظر آتا ہے لاہور میں لگتا ہوا foreign countries کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تمام لوگ ادھر آتے ہیں دیکھ کر اشش کر اٹھتے ہیں لیکن کیا یہی حال ساؤت پنجاب کا ہے ساؤت پنجاب کے بارے میں تو already ہے شکایتیں کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہم لوگوں کو سامنے نظر نہیں آتی لیکن ہم نوات پنجاب سے بھی یہ سوال اٹھنے لگے یعنی نوات پنجاب راولپنڈی ہو گیا باقی شہر ہو گئے وہ بھی کہتے ہیں سارا پیسہ لاہور میں کیوں جا رہے جی چیف منسٹر پنجاب خادمی آلہ وہ ہمیشہ آپ کو پڑھے منفرد قسم کے وہ خیالات منفرد قسم کے آئیڈیاز لے کے جاتا ہیں کبھی سرسی روٹی انٹریڈیوز کروا جاتا ہے کبھی لیپ ٹاپ اس پر کافی زیادہ لوگوں کے حدشات ہیں ایکانومیس کے یہ اچھی سکیم نہیں ہے ایسی انیویز اب یہ نئی سکیم آئی ہے اس میں لاہور میں انیکہ آپ لاہور میں رہتی ہے آپ کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے گی تین جگہ انہوں نے لوکیٹ کی ہیں ایک تو بسٹینڈ جو لاہور اومنی بسٹینڈ جو منارہ پاکستان کے قریب ہے اس کے بعد جو فوڈ گلڈون ہے نیر گرو مانگٹ روڈ یہ گل برگ کے قریب کافی جگہ آویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ایک جگہ آویلیبل ہے ریسرچ سینٹر ہے جناح ہاؤسپیٹل کے بالکل سامنے وہاں پہ جو اوپن ایریاز ہیں انہوں نے کال ڈسین کیا ہے ان کو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کو لیز پہ دینے جا رہے ہیں بیچنے جا رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو پرائیوٹ سیکٹر سے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کمرشل جو وہاں پہ ونچرز کریں گے پلازہ بنائیں بیلڈنگ بنائیں جو بھی ہے اس کے اسے جو انکم حاصل ہوگی اب اندازہ کریں وہاں سے جو انکم حاصل ہوگی اس سارے یہ جی ٹرانزیکشن کریں گے اسے لاہور کے قریبوں جو گردو نبا میں وہ وہاں پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم بنائیں گے یہ خیال آ رہا ہے ہمارے وزیر اللہ صاحب کو اب وہ پچھلے کئی دہائیوں سے پجاب کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں اب یہ تھوڑا پروپ کیا تو پتا چلا یہ بڑی پرائیم لوکیشنز ہیں بس ٹینڈ ہے اس کے بعد گل برگ کا ایریہ ہے اور کنال کے اوپر وہ جناح ہاسپیٹل وہ بھی بڑی کھولی جگہ ہے میں خود لاہور میں رہا ہوں جگہ ہیں جہاں آراضی خریدنے کے لیے کروڑوں روپے ویسے یہ اور یہ بڑے بڑے اکڑوں ایکرز میں یہ جگہ ہے اور یہ جگہ آپ یہ بیچی جائے گی آپ ہم فالو کریں گے یہ کن لوگ کے پاس جاتی ہے یہ کہ وہاں پہ اس کو کمرشل بنیادوں میں بیچا جائیں وہاں سے پیسے لیں وہ خدا رہا خوف کریں آپ کو اتنے بلینز اف روپیز جو ڈیویزیبل پول سے آپ کو جاتا ہے اس سے آپ لوگ کاس ہاؤسنگ نہیں بنا سکتے تھے آپ کے پاس اور مختلف مد میں بڑے پیسے آتے ہیں اس سے نہیں بنا سکتے تھے اور یہ بھی اگر آپ نے کرنا بھی ہے یہ جو زمینے بیچنی ہے گورنمنٹ کی پروپرز آپ کو پتا ہے کہ واحد کام ہمارے سلامباد میں یہی ہے کہ آپ کو آپ نے وہ بجٹ کا سارا پورا کرنا ہے تو سلامباد کے اندر سوہل کو پتا ہے کہ وہ جو ہے پلارٹس کی آکشن شروع کر جاتے ہیں اتنے بلینز لے لیں اتنے بلینز لے لیں ابھی یہی ہے لیکشنیئر آ رہا ہے آپ کے پاس پرائم لوکیشن ہے لاہور کا سوہل یہ ہارٹ آف لاہور ہے یہ تین جو لوکیشن میں آپ کو بتا ہی نا اب ان کو بیچا جائے گا یہ بلینز میں بکیں گی اسی طرح کی آرازی جو ہے وہ خیابانیں ایک بار کے اوپر بھی تھی کہا چیئے اندر وہ غریبوں کو گھر ملیں یا نہیں ملیں لیکن انیشی امیجیرلی جو ہے وہ پیسہ جو ہے پجاب گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں آ جائے گا کیوں شورٹ ٹرم پالیسیز ہمارے یہاں کیوں یہ نہیں سوچا جاتا کہ آج آپ یہ پلوٹ بیچ رہیں کل کو پلوٹ ختم ہو جائیں گے پھر کدھر سے لے کر آئیں گے آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں آپ لاہور کو اس قابل بنائیں کہ وہاں جا کے فورنرز انویسمنٹ کریں یا پنجاب کو اس قابل بنائیں کہ صرف لاہور کے اندر تو نہیں کام ہو سکتا سارا بلکل ایسا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن بات وہ یہ کہ جہاں پر ایک جانب تو آپ غریبوں کے لیے لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ سکیمز غریبوں کے فلاح و بحبود کی کام لیکن ہمیشہ جتنے بھی اس قسم کے گھومن صاحب پر جیکٹ ہوتے ہیں اس کے پیوسے پردہ کسی نہ کسی انڈویجولز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں پلیننگ کچھ اور ہوتی ہے ظاہری بھی کچھ چیزیں رینمنٹ ہوگی لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی اور فیس اس کے بہت سے اگزمپلز ہیں وزیراعظم صاحب کے جانب سے تین سال کب اسلامباد کے اندر جو غریب لوگ ہیں کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے ہاؤزنگ سکیم کا اعلان کیا گیا تھا اس اعلان کے بعد آج تک گراؤنڈ کے پر کوئی ورک نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے اناسمنٹ اس طرح کی ضرور ہوتی ہے لیکن اگر یہاں پہ کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے سکیم کے پیچھے تو یہ چیز اب تک ایکزیکیوٹ ہو جب کیا ہوتی یہ پلاٹس بکیں گے پلاٹس بک کے پیسہ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا یہ استعمال بھی کریں گے لیکن وہ جو ہے نا انڈ ریزلٹ جو ہے کہ جو پیسہ یہاں سے ملنا ہے لوک آس ہوسنگ سکیم بنے گی وہ نہیں بنے گی یہ آپ کا ایک طرح سے ایک سٹینس ہے کہ نہیں بنے گی اب کچھ عرصے میں دیکھ بھی لیں گے کیا خادم آلہ صاحب جو ہیں واقعے میں ادھر انویسٹ کرتے ہیں ساپ کے سامنے سسی روٹی سکیم کا کیا ہوا سسی روٹی لوگوں کو ملی چوبیس عرب روپیہ اس میں آپ نے جھونک دیا اور آپ کا سسی روٹی لوگوں کو نہیں ملی اگر دیکھتے ہیں لوگ انکم کے اندر میں کتنی ہیرہ پھیری ہوتی ہے اگر بن بھی جاتی ہے تو پھر بھی کتنی ہیرہ پھیری ہوگی یہ تو آنے والے وقتوں میں خود ہی پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ویسے ہی ہو جاتا ہے تمام چیزیں میڈیا کے سامنے آ جاتی ہیں لیکن یہ ہم آپ کو فالو اپ بھی کریں گے دیکھیں گے بھی کہ اس کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا لیکن احتساب ہونا چاہیے ہر جگہ احتساب ہونا چاہیے لیکن کیا کریں کہ احتساب کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے اور اب وہی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں کہ احتساب کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کا احتساب کریں گے تو کئی کئی چیزیں کئی کئی کہانیاں نکل پڑیں گی سویل صاحب یہ بہت دلچسپ خبر ہے بلکہ یہ کہانی ہے کہ وہ ادارہ جس کا جو گزشتہ انیس سو نینانوے کے بعد عوام اور عوامی نمائندوں کا اور مختلف لوگوں کا اعتصاب کر رہے ہیں اب اس کا اپنا کڑا اعتصاب ہونے جا رہے ہیں کڑا اعتصاب اس لیے ہونے جا رہے ہیں کہ جب آپ خود جنہ آپ لوگ کی بات کرتے ہیں شفافیت کی بات کرتے ہیں جب آپ خود ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی ایک دن اعتصاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس بات کا انکشاف ہوا ہے جو ہمارے پاس ایکسلوسیولی ڈپٹی چیرمن نیب کی سربراہی میں چار اپنی کمیٹی نے جو نیب کے اندر مدشتہ چودہ سال کے دوران جو تقرنیاں کی گئی ان کی انکوائری کی گئی کہ کیا جو وہ افسران تھے گریڈ سیونٹین ایٹین نائنٹین کہ اس عوضوں کے اوپر جو افسران تقرر کیے گئے کیا وہ خلاف قوائد تو نہیں تھے یہ بھی سپریم کورڈ پاڈا تھا انکوائری کی گئے انکوائری رپورٹ کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے اس وقت جو راول پنڈی ریجن کے جو ڈی جی ہیں جن کا نام ہے ایکٹنگ چار دیا ہوئی اچیرمن نیب نے ان کو اتیق رحمان صاحب ان کی اپوائنٹمنٹ جب کی ہوئی آج سے بارہ سال دس سال کب ان کی اپوائنٹمنٹ خلاف قوائد ہوئی وہ کیا تھا وہ خلاف قانون کیوں ہوئی اس لیے کہ جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ تھی جو ایکسپیرینس تھا جو ڈگری تھی وہ اس میار پر پورا نہیں اترتے تھے اسی طرح گریڈ انیس کے افیسرز ہیں مرزا سلطان اور محمد سلیم ان کی تقرری بھی خلاف قوائد ثابت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس وقت یہ ڈی جی نیب اویرنس ہے جن کا کام ہے ملک بھر کے اندر جو شعور و اگاہی پھیلا رہی ہیں ان کی تقرری دو ہزار تین میں گریڈ اٹھارہ میں خلاف قانون ہوئی یہ وہی ہیں جو ڈریکٹ ان کی اپوائنٹمنٹ کی اور جو اس کے لیے مطلوبہ کورسیز ہوتے ہیں گھومن صاحب مختلف آپ کو پتا ہے نیپا میں ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر کورسیز ہوتے ہیں جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی وہ کورسیز بعد میں کروائے گیا ان کی تقرری غلط ثابت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ بہت ساوٹ فرڈی تین میں نیب کی اور اس رپورٹ میں کہا گیا گریڈ انیس کے نو افسران ایسے ہیں جن کا بظاہر لگتا ہے کہ ان کی جو طریقہ کار تھا وہ درست تھا سالیڈ وہ نہیں تھی یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی سپریم کورٹ کے جانب سے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے اب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو کہ چار ہفتوں کے اندر اس رپورٹ کو مکمل کریں اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹس اس کے ساتھ پرموشنز جو لوگ ابزورب ہوئے اور جو پیشن پی آئے ان کو بھی تحیون کریں کیا خلاف ایک قوائد تو نہیں ہو اور یہ نیب کے لیے آنے والے دن میں بہت بڑا یہ چیلنز مہت ہوگا یہ کل ایک سٹوری ہم ایک یہ بھی کریں گے کہ وہاں میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائیولیشن میں ان کا جس پوکس پرسن صاحب ابھی ابھی سٹوری نہ بریکنے ہیں اس کے سپوکس پرسن ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی جو آرڈر کی وائیولیشن میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی ایمج بیلڈنگ کے لیے ان کے ناب کے چہر میں ہے تو وہ کلم سٹوری کریں گے اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل لائیں کہ وہ کیا ہے چلیے یہ اعتصاب کرنے والوں کا اعتصاب بڑی جلدی آدھا ہے بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے سیدھی بات ہے جس کا جو اعتصاب کر رہا ہوتا ہے اس کا اعتصاب سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ وہ آیا اعتصاب کرنے میں کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا لیکن ہمارے یہاں ہر کام دیر سے ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلا کام ہے وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے اسلامیک یونیورسٹی میں کیا ہوا بریک کے بعد اس بارے میں بات کریں گے ناظرین تعلیم کے بارے میں تو ہم اکثر اوقات ہی کہتے ہیں کہ اس حکومت کی ترجیحات میں نہ تو تعلیم ہے نہ صحت ہے کیونکہ وہ آپ کو اور میرا مسئلہ ہے ان مسئلوں کے بارے میں اتنا دہان نہیں اسی طریقے سے انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی جو کہ حکومت کی ناک کے نیچے موجود ہے جس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے اسلام کے نام پر بنی یونیورسٹی ہے اس کا حال یہ دیکھئے کہ فیکلٹی کی کمی اور اساتذہ کی کمی ہونے کی وجہ سے دیفنیٹلی آپ داؤ پر لگا رہے ہیں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں یہ ناظرین کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی انویورسٹی ہے اس کا بہت بڑا کیمپس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سعودیز کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے ہمیشہ سعودیہ سے سعودی نیشنل آتے ہیں اس کے منطق پیچھے گورنمنٹ کو پتا ہے کہ کیوں سعودیز کیونکہ کیسے بہتر چلا سکتے ہیں ہماری انویورسٹی چلے مان لیا یہ گورنمنٹ کے اپنی رینجمنٹ ہے یہ ایچی سی کے ایک پینل گیا وہاں پہ ہمارے پوریسر صاحب وہ دکھائیں گے انو نے وہاں پہ جا کے جو چیزیں ابزل کی ہیں وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شارٹیج آپ فکیلڈی ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ آپ در سینکشن پوسٹ ہیں اسوسییٹ پروفیسر اور پروفیسر وہ خالی پڑی ہیں ان در ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی سریح پی ای ایج دی پروگرامز ہیں ہیں ویڈاوٹ پروفیسرز رن کیے جا رہے ہیں اس کے بعد زیادہ جو ایڈمیسٹریشن پوزیشن ہیں بڈھاک پیسز پر لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی جو فل ٹائم جو ایک ہونا چاہیے کوالٹی ایشورنس کا ڈیریکٹر یا ایچی سی کی انسرکشن ہے کہ ہر یونیورسٹری کے اندر ہونا چاہیے نہیں ہے اس کا اس کا ریپرکیشنز کیا ہوئی ہیں آپ کی یہ یونیورسٹری دوہزار نو میں اس کی پاکستان کے اندر رینکنگ تین تھی اور ایز آف نو یہ تیرہ سے بھی نیچے جا چکی ہے اب لیٹس ریپورٹس ہیں کہ بیس کیا اردگرد فال کر رہی ہے سوال سوال یہ ہے اور یہ وہ یونیورسٹری ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے رائٹ رائٹ ویڈر در کیپیٹر آف شیٹی سب سے پہلے تو اس کی طرف دیان اور ہائر ایڈکیشن کمیشن وہ اکثر وہ ویسے ان کی پریس کانفرنس ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہم جو اس کو منیٹرنگ کر رہے ہیں یونیورسٹریز کے رول کو پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے وہ اسیو بھی چل رہا ہے کہ سوبوں کے اندر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہائر ایڈکیشن کمیشن سے ایک جو ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ جو آپ کے آپ کے یہاں پہ بالکل جو نزیق یونیورسٹریز ہیں ان پہ تو تھوڑا سا فوکس کریں اچھا اس میں تو تھوڑی سا اور میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک راجہ خالت صاحب ہے یہ بیس کے ہیں گریٹ بیس کے ان کو اکیس کی پوزیشن دی ہوئی ہے وہاں پہ مونیر صاحب ہے ڈریکٹر شریعہ اکیڈمی ان کا بھی یہی رول ہے ایک بشیر خان صاحب ہے ان کو بھی یہ ان کو وائس پریزیڈن لگایا ہوا ہے اپنے ان کی جو اوریجنل پوزیشن اس سے زیادہ ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈریکٹر عبد الحمید ہے سیونٹی یئرز اول ہے ریٹائرڈ پروفیسر ہے ان کو نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے وہ یہ ریسرچ کا جو ہے اس کا اس کا چارج دیا ہوا ہے تو یہ ریسرچ ہمیں جو ریزلٹ نظر آ رہا ہے یونیورسٹی ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی رینکنگ گر رہی ہے اس کا جو کوالیٹی آف ایڈیوکیشن تھی جو کسی دور میں بہت بہتر تھی وہ گر رہی ہے وہاں پہ کوئی پروپر ڈین نہیں ہے وہاں پہ ان کے ایڈیوکیشن کے ایشیوز لے کے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ایشیوز ہیں کہ جس پہ گورنمنٹ کی کنٹینیوزی جو انپورٹ آنا چاہیے کنٹینیوزی مانیٹرنگ ہونا چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے اگر آپ کی ایڈیوکیشن کا مہاری گرتا جائے جاتا تو پہ کیا بنے گا میں بنیادی وجہ کیا صرف انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی نہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اس وقت ملک کی چار سے پانچ بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر نیپورٹیزم اور فیورٹیزم کے وجہ سے یہی تباہی جاری ہے میں آپ کو مثال دوں گا وائس چانسلر سے یہ ٹاپ سے اس لسلہ شروع ہوتا ہے پھر یہ نیچے تباہی شروع جاتی ہے اور الٹیمیٹل سٹوڈنٹس متاثر ہوتے ہیں ولی خانج یونیورسٹی کے وائس چانسلر کرپشن بد انتظامی نیپ کی نیپینکواری کر رہے ہیں وائس چانسلر کے غلاب بہاہدین زکری یونیورسٹی کے وائس آپ کی یونیورسٹی ہیں بہاہدین زکری یونیورسٹی ان کے وائس چانسلر کو نیپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے وہی بات بد انتظامی کرپشن چینج نہیں کیا جا رہا ہے ان کو ملک ان کی پوزیشن ابھی ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا نیپ کی رہنست میں وہ آپ پر اپنی فرائز سر انجام نہیں دے رہے اس کے ساتھ وفا کی اردو یونیورسٹی وائس چانسلس لیول سے لے کے ریجسٹار تا کرپشن ان تحقیقات ہو رہی ہیں سندھ کے اندر کراچی کے اندر سرکاری شعبے کی یونیورسٹی ہیں وائس چانسلس لیول پر غلط کر رہی ہیں اختیارات کا غلط استعمال کرپشن ہائی ریجوکیشن کے اندر بدکسمی سے اندر ہم مختلف سرکاری داروں میں یہ دیکھتے تھے کہ کرپشن کے کیسز ہیں غلط اختیارات ہے غلط استعمال ہے لیکن اب آلہ تلیمی داروں کے اندر بھی یہ خوفناک ٹرنڈ سامنے آ رہا ہے کہ آپ فیورٹیزم اپنے بلو آئیڈ کو پوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے ادارے پھر اس طریقے سے تباہی کے دوچار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پلانر کمیشن کرتا ہے سویل یہ ایسا ان اقبال کا بڑا انٹرس جو پلانر کمیشن کے منسٹر ان کا بڑا آج کل انٹرسٹ ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بڑی ان کی میٹنگ دیزنگ اٹین کرتے ہیں ہمیں تو یہ پتا جالا ڈاکٹر مختار کو جو پوائنٹ کیا تھا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا چیمہ اچھے دوست ہیں جی دل کو اچھے بڑے اچھے دوست ہیں جانا چاہ رہے تاکٹیو کیوں ہیں یہ ہائر ایڈیوکیشن کا شبہ بہت لیکلیٹیو ہے پرایویٹ سیکٹر کے اندر اب لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے مختلی جو پریسک یونیورسٹی ہیں نیشنل لاو اینڈ سوشل سانسٹی یونیورسٹی تھی 35 اکڑا رازی اس کے اسلامباد میں موجود ہے چاروں صوبوں میں موجود ہے اپنے مختلف دوستوں کو فیسلیٹیٹ کروانے کے لیے وہ اس شبہ ایک اندر ایکٹیو نظر آتے ہیں کیا یہ اس لیے تو نہیں کہ اگر گورمنٹ کی یونیورسٹیز آگے بڑھیں گی گورمنٹ کے سکولز آگے بڑھیں گے اچھے ہو جائیں گے تو پھر ایک عام آدمی ایڈوکیشن لے گا تعلیم لے گا شعور آئے گا اور شعور کے بعد پھر سوال اٹھانے لگے گا حکمرانوں سے کیا اس وجہ سے تو حکمرانوں نے حکومتی اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز اور سکولوں پر نظر کرم ہاتھا تو نہیں دی کیا یہ وجہ ہے کہ آپ اپنے حکومت جو ہے اپنے ریایہ کو انپڑ رکھنا چاہیے یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ افغانستان کی بات کریں گے جہاں ایڈوکیشن کی بات کریں تو ایڈوکیشن کی شرح افغان مہاجرین میں کم ہے تو افغانستان کے ساتھ بات کریں گے ہمارا وہاں ٹریڈ چلتا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو ہے وہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے یعنی جو چیز جتنے کی ہے اس سے کم قیمت پر بتائی جا رہی ہے تاکہ ٹیکسز بھی حکومت کو کم ملیں گے دیفنیٹسی بات ہے لیکن سوہل صاحب کر کون رہا ہے یہ کہ افغانستان کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی امن و امان جانی مالی نقصان کا تو بہت زیادہ سامنا رہا ہے دس پندرہ سالوں کے دوران لیکن اب پاکستان بزنس کانسل کے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جو مسنوات افغانستان کے ٹریڈرز یا پاکستان پاکستان کے ٹریڈرز امپورٹ پرپس امپورٹ کرتے ہیں ویا پاکستان وہاں پر بڑے پیمانے پر گھومن صاحب انڈر انوائسنگ کی جا رہی ہے وہاں پر ایک ریسرچ کی گئی ہے مارکیٹ کی سٹڈی کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے تقریباً کچھ ڈیٹ سے دو اور دو بلین ڈالر کا قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے انڈر انوائسنگ سے انڈر انوائسنگ ہے کیا جو مختلف امپورٹرز ہوتے ہیں وہ مختلف مصموات امپورٹ کرتے ہیں جو اس وقت بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے وہ اس کے اندر کاسمیٹکس ہے کھیلوں کے سمان ہے چمڑے کی مختلف لیدر کی پروڈکٹس ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں ان کی جو قیمت ظاہر کی جاتی ہے وہ بہت کم ظاہر کی جاتی ہے چونکہ لیٹر آف کریڈٹ جو اوپن کیا جاتا ہے وہ افغانستان سے نہیں کیا جاتا مختلف ٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے اف بی آر کے کچھ افسران کی ان کی معاونت سے قومی خزانے کو یہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور صرف یہ تو افغان ٹرانزیٹیٹ کی بات کر رہے ہیں چائنہ کے حوالے سے بھی اس کی بات کی جاتی ہے اور اوہرال جو ہمارے معاشیت کو سلانہ جو مختلف ماہرین کی جو ایک تخمینہ ہے جنہوں نے اس شعبے میں کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلانہ پاکستان کو انڈر انوائسنگ کی وجہ سے پانچ ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پا رہا اب یہ جو یہ میں نے افغان ٹرانزیٹیٹ کی بات کی ہے ایک درف تو انڈر انوائسنگ ہوتی ہے قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے دوسری طرف یہی مصنوعات ایک مرتبہ جاتی ہیں افغانستان یہ راستے میں کنٹینر سے اتار لی جاتی ہیں جو افغانستان نیٹو کی بات نہیں کرے جو پراپر بزنس کریں لوگ افغانستان سے دوبارہ سمگل ہو کے پاکستان واپس آتی ہیں ایک تو آپ کو وہاں پہ اگران مرتبہ ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کی لوکل انڈسٹی ہے وہ مصنوعات جو امپورٹ کر کے پاکستان میں افغان ٹرانزیٹ ریڈ کے ذریعے لائی جاتی ہیں سمگلن کے ذریعے آپ کی مقامی انڈسٹی بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے ان مصنوعات کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ question یہ یہاں پر کہ ایف بی آر کے لوگ یا custom کے لوگ یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو کون ڈرائیو کر رہے ہیں کیونکہ ایسا ہون نہیں سکتا کہ ایف بی آر ہی سارا ایمال ہے نا ایف بی آر کی ویجلنس ہو اور اگر ان کی فیسلیٹیشن نہ ہو تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا چیئرمن ایف بی آر یا جو اوپر بڑے افسران ہیں انہیں نہیں پتا انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے اس بات سے جو لاسٹ پبلی کاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پر ارکان کمیٹی نے یہ question raise کیا کہ جب auditor جنرل پاکستان کی ٹیم ہائلائٹ کرتی ہے audit کرتی ہے گزشتہ سالوں کے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے کس officer نے کس سطح کے اوپر کس پیمانے کے اوپر غفلت کا مزہرہ کیا یا کسی کو facilitate کیا لیکن اس کے باوجود کیا ایف بی آر ان افسران کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے یہ question کیا گیا چیئرمن ایف بی آر کا کہنا تھا کہ یقینا ہمارے لوگوں کی کہیں گفلت یا facilitation شامل ہوتی ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا کبھی ہم نے کوئی کاروائی کی ہے یا نہیں کی لیکن ہم نے نایب کے کیسز کے بارے میں سوال اٹھایا کہ کیا ہمارے علم میں ہے کہ کبھی کوئی کاروائی کی گئی ہو nothing گیا اس ساج پھر کاروائی کی جاتی ہے اس میں پلی بار گین آ جاتی ہے آنی اکالا ہم نے سٹوری کی تھی تین جو فارمر ایف بی آر کے چیئرمن ہے ان کے ان کے گز تو خود نہیں ہے کہ وہ جو پینڈی کی انکواری ہے گیرہ ملین ڈالر کی تو اگر یہ ہو بھی تو پھر دکھائیں گے یہ یہاں پہ یہ نہیں ہماری یہ ٹاپ لیول بیروکریسی ہے نا وہ یہ یو سکریش می بیک آل سکریش یورز آپ اکثر دیکھو گے کہ میں نے اس پہ تھوڑا چا سٹیڈی بھی کیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے دورے حکومت کے دوران جو کی پوزیشن پہ بیروکریٹس سے وہ آج کل تھوڑے سے کہہ کہتا ہے کہ کھڑے لائن کلیں لیکن ان کو پروٹیکشن جو ان کے جو بائی بندو بیٹھے ہوئے ڈیفرنٹ پوزیشن میں آج کل پاور پوزیشن میں فوادن فواس آپ تو ان کو سارے کا سارا جو پروائیڈ کرتے ہیں پروٹیکشن میں آپ کا ایک چھوڑی مثال دیتا ہوں ڈاکٹر توکیر شاہ صاحب آج کا جو بلو آئیڈ ہیں ٹریڈ منسٹر لگے ہوئے ہیں یہ جنرم شرف کے زمان ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ چیز میں سے پنجاب کے ساتھ نے کچھ عصر صاحب کیا تھا آلی نائنٹیز میں جنرم شرف ہے تو دیفنیلی چونکہ ان کی اسوسیشن نونلی کے ساتھ ہی تو ان کو تھوڑا سا گھوڑے لائن لگا دیا گیا تو یہ مرسیہ وومن ڈیویلمنٹ میں ایک چھوڑا سا کمرہ دیا وہاں پر آرام سے بیٹھے لیکن وہ ان کو کوئی ایس اچ کہنے کسی لیبل پر انویسٹیگیشن ہو یا ان کے خلاف کوئی پرسیکیشن نہیں یہ سارے کا سارا سب آپس میں وہ جنرم سائید لائن کرنے کا طریقہ تو پھر یہ ہو گیا نا پروٹیکشن کے لیے سارے سارے ایک دوسرے کو ملے ہوئے ہیں ایک کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ نیب کے آپ نیب کا جو چیرمین ہے کمرچوزی صاحب ہو اب کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ تو ڈی ایم جی آفسر مہم صاحب آم آدمی تو ٹیکس کے بوئی تلے پس رہے ہیں لیکن آپ نے یہاں بڑے بڑے انفلینشلز ہیں ان کو آپ بلینڈ ڈالرز کا آپ بینیفیٹ دے رہے ہیں تو خدارہ تھوڑا سا انہیں ٹائٹ کریں تاکہ آم آدمی کے اوپر کو ٹیکس کا بوجھ کم ہو ٹیکس کے بوجھ کی بات کریں تو آپ کے اور میرے ٹیکس سے کام ہونا چاہیے یعنی ہم لوگوں وہ ڈیویلپمنٹ نظر آنی چاہیے اور جن جگہوں پر نظر آنی چاہیے ان جگہوں پر نظر نہیں آتی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے اسپیشلی کے پی کے چیف منسٹر صاحب پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھا ہے ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے سوال اٹھا ہے ان کے اپنے حکومت کے لوگوں نے سوال اٹھا ہے اور زیا اللہ افریدی صاحب بھی کچھ اسی طرح کے سوالات اٹھاتے رہے ہیں فنز روکنے پر ابھی بات ہوئی ہے خواہ صاحب زیا اللہ افریدی صاحب وہ ہی ہیں جو منسٹر فرمائنس تھے اعتصاب کمیشن جو کے پی کا ان کی چار شیٹ پہ ان کو جیل بجوائے گیا تھا اب کیس چل رہا ہے ابھی یہ کوٹ میں چلے گئے ہیں کل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پشاور کے اندر ایک پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے شرف کر دیا ہے چیف منسٹر خیبر پدھون کا پرویز ہڈک صاحب نے تو اس کے اگینسٹ وہ گئے ہوئے ہیں اس میں کچھ ہے وہ نے جو انفرمیشن وہاں پہ یہ پیش کیا ہے کہ یہ یہ جو پروجیکٹ وہاں پہ ہونا تھا اس کے لیے ستائیس ملین کی کنسلڈنسی فی بھی جی جا چکی ہے اس کے علاوہ انجیننگ جو آرٹی کلچر جو ورک تھا اس کے لیے بھی کچھ پیسے دیے جا چکے ہے اب یہ پروجیکٹ کو شرف کر دیے گئے سٹوری اس کے نیکہ پیچھے کچھ اور ہے اب پی ٹی آئی چونکہ الیکشن اب الیکشن یہ رہے نا وہاں پہ بھی ان فائٹنگ اب بڑھ رہی ہے وہ جو فالٹ لائنز پہلے وہ دبی ہوئی تھی اب وہ کلیر ہوتی جا رہی ہیں اب الیکشن سے پہلے نئے الائنسز بنے ہیں وہاں پہ نئی چپلش ہوگی نئی لڑائییں ہوں گی تو عمران خان صاحب ایک تو چیلنج وہ فیس کر رہے ہیں یہاں پہ پاناما کے ایشو کے اوپر پرائیم سر کے ساتھ وہ روزانہ صبح ساڑھے نو بجے چلے جاتے ہیں اور ایک بجے تک بڑے توجہ کے ساتھ سارا کیس سنتے ہیں نوٹس بھی لیتے ہیں اور اپنی وہ ان کی ساری ٹاپ لیڈرشپ بھی ساتھ بیٹھ ہوئی ہے اس کے ساتھ جو چیلنج ایک نیا امرج ہونے جالا ہے نا خان صاحب کے لیے ایک تو وہ کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے اور وہاں پہ جو پارٹی کو انٹریکٹ رکھ رہا ہے اب رپورٹس وہاں پہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ آئندہ الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ جو ہیں شاید وہ دوسری پارٹیز کے طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ جو پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ ان کے کوئی ایشیوز وہ بات بن نہیں رہی یہ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں زیاء اللہ فریدی صاحب تو کہتے ہیں امران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور امران خان صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب سے ذرا بچ کے رہیے گا یا آپ کو صحیح سے کام نہیں کرنے دیں گے میں باتاروں کہ آپ یہ ہو ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں آپ اگلے الیکشن کے اندر خان صاحب نے اگر الیکشن لڑنا ہے لوگ کو پریزنٹ کرنا ہے تو وہ آپ نے کے پی صوبہ پریزنٹ کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہ پانچ سال حکومت کیا اور دیکھیں میں نے ایک صوبہ کو کس طرح چلایا ہے بہت سارے ان پہ ایشیوز پہ بڑا اچھا ہوا پولیس اچھی کام کر رہی ہے وہاں پہ ہل سیکٹر کو انہوں نے امپروو کیا وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے امپاور کیا پیسے دیے کافی اچھے کام ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ایک ایک ہوتا ہے کہ اوورال جو اوورلوک آپ نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے ایز ایز ای پلٹیکل پارٹی کیا ایز ای پلٹیکل پارٹی بھی آپ نے امرز کیا کے نہیں ایوالف کیا کے نہیں کیونکہ زیادہ زیادہ جو کرسزم ہمارے ہیں خان صاحب کی پارٹی کے اوپر وہ یہی ہے کہ وہاں پہ ہر بندے نے اپنی نا ڈیرڈ انٹ کی مسجد بنائی ہے لیکن کہہ رہے ہیں نا نیا پاکستان بنانے سے پہلے نیا کے پی کیے تو محلی ہے ہاں ویدن پارٹی نہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن ویدن پارٹی جو گروپنگ ہے نا وہ وہ بعض اوقات کافی نمائیں ہو جاتی ہے تو خان صاحب کو میرے حال میں آپ پارٹی کی ارگنیزیشن کی طرف تھوڑی سی بیت وجہ دیں چاہیے یہ پارٹی کی ارگنیزیشن کے بارے میں پہلے بھی سوالات اتنے لگے تو وہ جہانگیر خان ترین صاحب علیم خان صاحب کے بارے میں جو ایک observation سامنے آئی تھی اس کے بعد پھر ایک سینئر رہنما کو سائیڈ لائن کر دینا یہ already موجود ہے یعنی چپکلش already جاری ہے اس کو دبا دینا solution نہیں لیکن KP کے ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ بڑا بے رہم ہے یعنی سیاست کے حساب سے بھی اس کو elect کرتا ہے جو لگتا ہے انہوں سے نکہ اس بات کا فیصل تو عوام کو کرنے کہ پی ٹی آئی نے کس طریقے سے ڈیلیور کیا لیکن ایک بات کو آپ کی اپریشیٹ کرنا ہوگا مختری پارٹیوں میں جب بھی اختلافات ہوتے ہیں تو کسی کو اگر آپ نے سائیڈ لائن کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں اسے اپنے وزارت لے لی کلمدان واپس لے لیا کسی اور شعبے میں بٹھا دیا وہ خموشی سے چلتا رہا ہے lot of example ہیں پاکستان people's party کے اندر ہیں مسلم ایک نون کے اندر ہے خوصہ صاحب نراض رہے اس سائیڈ لائن کیا رکھا لیکن گھومن صاحب کبھی ایسے example آپ کو دیکھنے کے نہیں بھی لیوگی کہ اگر آپ کے کسی سے اختلافات تھے اور آپ کا sitting minister جس پہ corruption کے چارجزے سے آپ نے اس کے خلاف case بنایا ایت صاحب کمیشن نے اسے arrest کیا اور وہ تحال اس کو بھگت رہے پنجاب کے اندر بھی رانہ مشہود صاحب کے اوپر questions آئے corruption کے کسی نیعت کی جورت نہیں ہے جو افریدی ہے یہ ایک نہیں ہے دو تین اور بھی لوگ ہیں تو خان صاحب نے لوگوں کو سائیڈ لائن بھلے کی ہوگا لیکن جو انہوں نے action کی ہیں تو اس بات کا فیصل عوام کریں گے کہ sitting minister خلاف بھی کاروائی کی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر تو جو آپ بات کر رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے جو actions تھے میں بھی ہماری نظر میں درست ہوں عوام کی نظر میں نہ ہو اگر عوام کی نظر میں درست ہیں تو وہ یقیناً انہوں نے support کریں گے لیکن خیبر پختون خاک کے اندر انہوں نے کچھ اچھی example set ضرور کی ہے ایک اچھی example تھی ہمارے پاس steel mil کی جو کہ ستر کی دہائی میں رشیہ کے تعاون سے پاکستان میں لگی زلفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو آگے لے کر اس کو چلے لیکن آج وہ اس حال میں ہے کہ ناظرین لیز پر دینے کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے موٹروے کے لیز پر دینے کی باتیں قومی اداروں کے لیز پر دینے کی باتیں یہ ایک ایسا ادار ہے جس کو جنرل جاوید منافع میں چھوڑ کر گئے تھے لیکن آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کو لیز پر دینے کی باتیں ہو رہی ہیں سوہل صاحب ابھی آپ کو یاد ہوگا رشیہ نے بھی بولا کہ ہم اس کو بیل آؤٹ پیکج دیں گے چائنہ نے آفر کی ایران نے آفر کی آپ نے کسی کی آفر نہیں مانی الٹا لیز پر دینے کی باتیں کر رہے ہیں اب تو باتیں نہیں ہو رہی اب تو پروپر فیصلہ ہو گیا ہے نجکاری کمیشن کی بورڈ آؤ ڈریکٹ نے منظوری دے دی ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے اب اس پلین کے اوپر آخر کئی سالوں کے بعد سٹیل میلز کو جو ایک پلین طریقے سے خسارے میں ڈالنے کے لیے اس کو اس کو فنینشلی کلیپس کرنے کے لیے ساروں سے کوششیں جاری تھی وہ کوششیں اب ان کچھ لوگوں کو کامیاب ہوتی ہے اب دکھائے دے رہی ہیں چونکہ کس طریقے سے ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ پلین طریقے سے سٹیل میل کو مختلف ادوار میں نہیں چلنی دیا گیا مشرف دور کے اندر کس حد تک اسٹیبلش ہوئی پروفٹ میں دوبارہ دو ہزار آٹھ سے اس کو خسارے میں چلی گئی اور اب اس وقت تک چار سو پندرہ ارورپے کے خسارے کا سامنا ہے جس کے اندر سے اس کے ایک سو چھاسٹھ ارورپے سٹیل میل نے گورنمنٹ کو اور مختلف داروں کو پی کرنے لیکن اب جو فیصلہ یہ ہوئے کہ اس کو تین سال کے لیے اس کو جو اساسے فروخت نہیں ہوں کے لیس پر دیا جائے گا اور بات یہ کی جاری جو ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ کنسورچم ڈیویلپ ہو رہا ہے کچھ لوکل پاکستانی کمپنیز اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں چائنیز کے ساتھ مل کے وہ اس کو چلائیں گی دو سال کے اندر اس کی جو پروڈکشن ہے جو زیرو ہوئی ہے اس کو پچاس فیصد پر لے کے جائیں گی اور تین سال کے بعد اسی فیصد پر اور اگر اس میں تین سال کے بعد اس کو اچھا تین سال تک جب تک وہ چلائیں گے حکومت کو ایک پائی نہیں ملے گی پروفٹ میں سے کچھ نہیں ملے گا تین سال کے بعد پروفٹ شیئرنگ ہوگی لیکن جو اس کے اندر بات آنے آنے والی جنہوں میں جو مشکلات ہوں گی چھے سے سات ہزار ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے فارق کی جاننے کی تجویز ہے وہ ایک مسئلہ بنے گا لیکن وہ گروپ جو اس کو آکے دوبارہ چلائیں گے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھی کھپانا چاہیے تاکہ لوگ گولڈن ہینڈ شیک لے کے بروزگار نہ ہو جن کے ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر یوٹلائز کریں اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان سٹیل مل کی ارازی ہے اس کو بھی یوٹلائز بہتر سے کسی کیا جا سکتا ہے تحال ہمارے پاس چودہ ہزار اکڑ سے زائدہ ارازی پاکستان سٹیل مل کے پاس موجود ہے لیکن اب قویشن گومن صاحب یہ ہے کہ جو لوگ ہماری حکومت اور جن کا سٹیل کے اندر بہت زیادہ ایکسپرینس تھا ہم اس کو نہیں چلا پائے موجودہ دور کے اندر بھی اٹھارہ ارب روپے کا بیل ہے پیکیج دیا گیا ہم نہیں چلا پائے اب جو نیا ایک گروپ آئے گا وہ کونسی ایسی راکٹ سائنس استعمال کرے گا کہ وہ اس کو چلائے گا اور اس کو منافع بنانے شروع کر دے گا مطلب ہم بھی چلا سکتے تھے پاکستان کے اندر ہم نے نہیں چلائی اور ایک اور فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں جو اس کو بند رکھا گیا صرف تین سال کے اندر پاکستان سٹیل میلز کو نہ چلا کر اس کی گیس ڈسکنیکٹ کر کے پروڈکشن زیرو کر کے جو مختلی لوگوں کو فائدہ پہنچا وہ کس طرح سے پہنچا سٹیل میلز بند ہونے کی وجہ سے پانچ ارب ڈالر مالیت کی سٹیل کے مصنوعات امپورٹ کی گئیں یہ بند تھی ہم نے پانچ ارب ڈالر جھونک دیا باہر لیکن اب ہم اس کو منافع میں چلانے کے لیے افٹ کرنا چل جائے میں خود بہت دفعہ سٹیل میلز گئی ہوں مجھے افسوس اس بات کہے کہ وہاں ایک تو بھرتیاں بہت زیادہ تھی ساری کی ساری سیاست اگر آپ نے دیکھنی ہے پاکستان کی منی ورزن میں تو آپ سٹیل میل میں دیکھ لیجئے وہاں نارے بھی لگتے ہیں وہاں سیاسی ناروں کے علاوہ سیاسی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن کام ادھر بند ہوتا ہے ارازی اتنی قیمتی ارازی فالتو پڑی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ایسی کون سی گدر سے ہی لوگ لے کر آئیں گے کہ جی ہم لوگ all of a sudden اس کو میں اس کو دیفرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ہزار آٹھ میں ہمارے ملک میں پوری طرح جمہوریت آگئی آپ کو پتہ پاکستان پیپلز پارٹی آگئی دو ہزار آٹھ سے اگر پاکستان سٹیل میل کی جو آپریشنل ہے اس کی ورکنگ ہے اس سے لے کے دو ہزار سترہ as of today آپ دیکھ لیں تو ہماری جو دو جمہوریت ہیں آپ کو پتہ دو ہزار تیرہ کلیکشن اس میں بہت زیادہ ہم نے وہ نارے لگائے کہ دیکھیں آپ پہلی دفعہ ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک الیکٹر گورنمنٹ نے دوسری الیکٹر گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر کی بہت اچھا ہوا ہم بھی بڑے خوش ہیں جمہوریت ہے کونٹو بیلٹی ہے شفافیت ہونی چاہیے امید کر رہے ہیں کہ ہو جائے گی اب وہاں اس وقت اس کا 26 بلین حسارہ تھا اور as of today 426 عصرہ عرب روپیہ ہو گئے اب اس سارے ٹائم پیرڈ کے اندر یہ ہماری حکومتیں ہماری جمہوریت جو بہت زیادہ واویلا مچاتی ہے کہ سیولین بالا دستی جناب اکونٹو بیلٹی شفافی ساری چیزیں اب بتایا کیا انہوں نے یہ ہے ایک زندہ جعوید مثال آپ نے جو لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے اور یہ میرے حال میں یہ وہ مثال ہے جس پہ لوگوں کو بار بار ان سے سوال اٹھانا چاہیے بار بار ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم سے بہتر کوئی مینجی نہیں کر سکتا آپ نے تو کہا تھا دیکھیں وہ اپنی سیل میلز میں قابلیت رکھتے ہیں آپ نے کہا تھا ہمیں تو کسی چیز کی کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں لیٹ کریں مجھے تو یاد ہے وہ روشن پاکستان کے ایڈوٹائزمنٹ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو روشن بنائیں گے پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے سٹیل کا بجلی کا یہ تمام مسئلے ختم ہو جائیں گے یہ اتنے اچھے اچھے خواب دکھانے کے بعد جب وہ خواب چکنا چور ہوتے ہیں جب ان کا شرازہ بکھرتا ہے تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ وعدے جو سیاست دان کرتے ہیں وہ کبھی وفا ہوں گے یا نہیں اور ایک ایسا ہی وعدہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے لوگوں سے کی اور کہا کہ ای ویل میک امریکہ گریت اگین لیکن گریت کی بجائے ہیٹ وہاں بڑھتی جارہی ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کی جو پوپیلارٹی ہے اس کے اندر ڈیکلائن نظر آ رہا ہے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ابھی اناؤگریشن سیرمنی ہونی ہے خواب صاحب یہ ڈانلڈ ٹرمپ ہمارے دفاع کے لیے ہماری ڈپلومسی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کیا تیار ہیں اس کے لیے ہم نے یہ سبجیکٹس اس کو لگ کیا آج کی اپنے پروگرم کے لیے پیچھے پیچھے تین چار دن سے پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کی پلوڈیکل اسٹیبلشمنٹ سب کا فوکس ایک ہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ ڈانلڈ ٹرمپ کا پہلا دن وائٹ ہوس میں پہلا دن وہ کیا کیا ایکشن ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کیا وہ میکسکن وال بنانے کا آرڈ کر سکتے ہیں کیا وہ اوباما کا جو ہیلتھ کے رہا ہے اس کو ریورس کر سکتے ہیں ابھی در کسی فیصلے سے پیچھے نہیں کھتے ہو کیا وہ آرڈ کر سکتے ہیں ان کے ملک کے اندر جو تارکین وطن ہیں جن کے لاف کیسز ہیں ان کو جو ہے نا جبرن ان کو واپس بجوا دیا ہے کیا وہ یہ آرڈ کر سکتے ہیں کہ تمام دنیا کے جو مسلم ہیں ان کو ان کی امریکہ کے اندر انٹی بین کر دی جائے پہلا جو سال ہوگا یہ تو ایک پہلا دن ہے پہلا سال دونالڈ ٹرمپ کے لئے بہت چیلنجنگ ہوگا اور یہ جو ابھی سے کچھ جو پڑکشن آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اٹھارہ بیس مینے کے اندر اگر ٹرمپ صاحب امریکہ کو گریٹ نیشن بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے لازم ہے کہ افانستان سمیت عراق شام جہاں پر وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جہاں پر انہیں تباہ کر دی کئی ممالک ممالک وہاں سے فوراں اپنی فوجے بنائیں وہاں پر ایک نیٹو طرز کے اوپر ایک دنیا کے اندر ایک ایسا امن کے قیام کے لئے ایسا بلوک بنائیں کہ کسی ملک کے اوپر بلا وجہ مصوم لوگ کے اوپر بم نہیں پرسائے جائیں گے اور یہی غالباً وہ ایک پوائنٹ تھا جو ہلری کلنٹن سے ڈانل ٹرمپ کا مختلف تھا جب ڈیبیٹس چل رہی تھی پریزیڈنشل ڈیبیٹس کہ ڈانل ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کو دنیا کی ہر جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ٹانگڑانے کی ضرورت نہیں غالباً یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ان کو ووٹ کیا لیکن آگے دیکھنا کیا ہے کہ ڈانل ٹرمپ کی مقبولیت کے اندر مزید گراوٹ آئے گی یا پھر اضافہ ہوگا اور اگر اضافہ ہوگا تو کن بنیادوں پر ہوگا کیونکہ برینگزٹ اور ڈانل ٹرمپ کا الیکٹ ہونا یہ نومل جو پولنگ کے پوائنٹس آتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوال یہ نشان اس نے کھڑا کر دیا ہمارے آج کے شوزے اتنا ہے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کنان سے موسیقی